ایک سوال لائے ہے کہ ماں توریدی اور اشعاری کون ہے دیکھیں تھی مسائل اعتقادیہ میں اہل سنت والجماعت کے دو گروہ ہیں ایک اشعارہ اور ایک ماں توریدی اشعارہ یعنی اشعاری اور ماں توریدی یعنی ماں توریدی اشعارہ جو ہے وہ امام ابو الحسن اشعاری کی طرف منصوب ہیں جو چار واسطوں سے حضرت ابو موسیٰ اشعاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں سو جو لوگ مسائل اعتقادیہ میں امام ابو الحسن اشعاری کے پیرو ہیں وہ اشعاری اور اشعاریہ اور اشعارہ کہلاتے ہیں جو لوگ امور اعتقادیہ میں امام ابو منصور ماتوریدی کے طریقے پر چلتے ہیں وہ ماتوریدی کہلاتے ہیں اور ابو منصور ماتوریدی تین واسطوں سے امام محمد بن حسن شہبانی کے شاگرد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہیں اور امام شافعی کے استاد ہیں تو ان دونوں بزرگوں نے اصول دین اور مسائل اعتقادیہ میں بڑی تحقیق اور تتقیق کی ہے اور دلائل اقلیہ اور نقلیہ سے عقائد اسلامیہ کو ثابت کیا ہے اور ملاہدہ اور زنداقہ کے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا عقل و نقل سے ابطال فرمایا جس سے صحابہ و طابعین کا مسئلہ خوب روشن ہو گیا کسی واسطے مذہب اہل سنت والجماعت جو ہے انہی دو بزرگوں میں محسور ہو گیا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں